میں اب دعوت خطاب لیتا ہوں ایسی شخصیت کے نواسے کو جو برد صغیر و پاک و ہن میں ایک عظیم و شان تحریک کے روح و روان تھے جنہوں نے سن انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے قادیانیوں کے خلاف مار کا آرہ جنگ لڑتے ہوئے راہ موار کی اور اسی کی وجہ سے قومی اسمبلی میں انیس سو تریتر کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے قادیانیت کے فدنے کو کفر کے اندیروں میں دگیل دیا الحمدللہ دعوت خطاب دے رہا ہوں شیخ المشایخ امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری کے نواسے مولانا سید محمد شاہ بخاری سے امیر مرکزیہ مجلس ارار پاکستان تشریف لاتے ہیں مولانا سید کفیل شاہ سے نارے تکبیر ذرا تیز آواز سے یو آواز یو قوت شب قدر سے آنے والے جلوز کی قیادت مولانا عجید زفر خان صاحب دانش صاحب اوٹری کے ساتھیوں کو خوش آمد دے جناب سید کفیل شاہ وَالْحَمْدُ لِلہِ وَحْدَهُ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزریاته وأتباعه وبارک وسلم تسليما كثيرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي صادق الوعد الامین جمعیت علماء اسلام کی تمام صوبائی قیادت خصوصاً حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب اور ان کے رفقاء مرکزی قیادت سٹیج پر جو بزرگ موجود ہیں علماء کرام میرے بزرگو بھائیو عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے امت مسلمہ کو بیدار خوشیار اور خبردار رکھنے کے لیے اس امت کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جنہوں نے اسلام کے علم کو بھی بلند رکھا اور امت مسلمہ کے وقار اور اس کی حمیت اور اس کی غیرت کو بھی بیدار اور برقرار رکھا اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی مال وقت حتیٰ کہ جان سے بھی گزر گئے لیکن ان کے عظم ان کی جد و جہد اور ان کی محنت میں کبھی کمزوری واقع نہیں ہوئی حضرات محترم آج جس شخصیت کی یاد میں اور ان کے ذکر خیر میں آپ لوگ یہاں جمع ہوئے دراصل یاد منانا ذکر خیر کرنا کسی کو یاد کرنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام وہ مشن وہ جد و جہد جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو بحال رکھا جائے باقی رکھا جائے قوم میں اس کو زندہ رکھا جائے اور اپنی زندگی کا ثبوت دیا جائے یہ وہ قافلہ ہے کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں مجاہدوں غیرت مندوں اور بہادروں کی فوج کو جس ہستی نے اس راستے پر گامزن کیا تھا وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے جنہوں نے وقت کے استعمار نصرانی جائر حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس خطے کے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری ملت کے اندر شامل تمام اقوام کو عالمی استعمار کے خلاف ان کو متحد کر کے ان کی صفبندی کر کے ان کو میدان میں لا کھڑا کیا تعلیمی میدان ہو سیاسی میدان ہو یا جہاد کا میدان ہو سیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے ہیرے تراشے ایسی شخصیات کو تیار کیا کہ آج تک ہم اس کی روشنی محسوس کرتے ہیں اور یہ روشنی کبھی مددب نہیں ہوگی شیخ الہند کی تحریک صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ریاستوں میں مشرق مستہ میں افغانستان میں پوری دنیا میں شیخ الہند کے پیغام پہچا اور مسلمانوں نے آزادی کا جھنڈا بلند کیا اور اپنے اپنے اہد میں جو بھی فتنہ اٹھا اسلام کے خلاف امت مسلمہ کے خلاف اس کا مقابلہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شیخ الہند کے ساتھ مولانا سید حسین عمد مدنی کھڑے ہیں اور پھر شیخ الہند نے جو جماعت تیار کی اسی جماعت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی کھڑے ہیں اسی جماعت میں ان کے سرخیر ان کے بزرگ اللہ مانور شاہ کشمیری بھی کھڑے ہیں اور ایک طبیل فیرست ہے علماء کی میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں مجلش احرار اسلام اس کا اور جمعیت علماء کا بہت پرانا ساتھ ہے بڑا پرانا پیار ہے محبت کا رشتہ مبدت کا تعلق بہت قدیم ہے اور نہ ختم ہونے والا نہ مٹنے والا ہے جمعیت علماء ہن کی قیادت سیخ الاسلام مولانا حسین مدنی فرما رہے تھے اور مجلس احرار اسلام ہن کی قیادت امیر شریعت سیعت علیہ شاہ بخاری فرما رہے تھے اور ان سب نے مل کے انگریز کے اقتدار کا مستر گول کیا اس کو یہاں سے بھگایا اس خطے کو آزادی دلائی کارکلوں نے قربانی دی جان سے گزر گئے اور آزادی کا پرچم اس شان اور عب و تاب سے بلند کیا کہ آج تک اس پرچم کو کوئی سر نگو نہیں کر سکا تو اپنے اپنے زمانے میں حالات واقعات کہ جن سے قومیں بنتی ہیں قوموں کی زندگی جو ہے اس کے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے ایک تحرک پیدا ہوتا ہے آپ دیکھ لی یہ 1948 میں اسرائیل سامنے آیا تو جمیت علمہ ہن بھی اس کے وجود کی نفی کر رہی تھی اور مجلش احرار اسلام ہن بھی اسرائیل کے وجود کی نفی کر رہی تھی تمام علماء اور تمام دینی جماعت کارکن متحد تھے متفق تھے یک زمان یک بیان ہو کر انہوں نے اس تاغوت کے خلاف عباس بلند کی آج پچتر سال ہو گئے اسرائیل کے وجود کو اس وجود نام شعود کو جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم و ستم دھارا ہے بچوں کو ماں کے سامنے قتل کیا گیا ہے بیٹیوں کو ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولی مار کر اس کو شہید کیا گیا ہے ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے ان کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا ہے ناجائز قبضے کر کے اپنی عبادیاں وہاں بسائی گئی ہیں فلسطینی مجاہد فلسطینی مسلمان پچھتر سال سے آج ان کی چوتھی نسل آگئی وہ اس جہاد میں داد شجاعت دے رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خصوصاً مسلم حکمرانوں کو پکار رہے ہیں ان کو جھنجور رہے ہیں کہا ہو تم جو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کہا کھڑے ہو تو آج ہم اس اجتماع کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حکمران صرف زمانی اور لفظی وابستگی کا اظہار کر کے مبہم اور نامکمل بیانیے کے ساتھ اپنے مسلمانوں کو ان کو تنہا چھوڑ کر کھڑے ہیں تو یاد رکھو یاد رکھو اگر آج فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا تو کل تمہیں بھی لوگ تنہا چھوڑ دیں گے تم پر کو مسئیبت آئی اس کانفرنس کا مقصد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی علمی ان کی دینی قومی اور ملی اور سیاسی جد و جہود پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے اور ان کے پیغام کو قوم درسے کی چٹائی سے اٹھے اور اس عملی کے عبان تک پہنچے اور انہوں نے ثابت کیا کہ علماء مولوی بہترین شیاست کر سکتا ہے اور کر کے دکھائی انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا انیس سو تیہتر کا آئین اور انہوں نے ملکی سیاسی قوت اور قیادت کے اندر اتفاق اتحاد اور یکجہتی پیدا کی انہوں نے ملکی دینی قوتوں کو ایک پیج پر لاکر کھڑا کیا آج یہی کارنامہ آج یہی پیغام لے کر حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس کارنامہ کو انجام دے رہے ہیں اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یاد رکھیں جو لوگ مولانا کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے سے کو اختلاف کر سکتا ہے لیکن مولانا کی جو قومی اور ملی سوچ ہے جو قوم کو متحد کرنے کی سوچ ہے اس ملک کے اندر ایک متفقہ سیاسی بیانیاں اس کو لے کر چلنے کی جو ان کی سوچ اور فکر ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نے کس طرح ملک کی مختلف سیاسی قوت کو اس ملک آئین کی بقا کے لیے اس ملک تحفوز کے لیے اپنے دین اپنی قدروں اور اپنے جو ہماری تاریخ ہے جو ہمارا شاندار ماضی ہے جو ہمارا کردار ہے اس کے تحفوز کے لیے ایک جہد مسلسل کی ہے اللہ تعالی مولانا کو صحت والی زندگی دے اور مولانا کے بعد ان کی جو سیکن قیادت ہے دوسری لائن کی ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ مولانا کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے میں اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کی طرف سے مولانا کو جمعیت علماء اسلام کو مکمل اس قومی اور ملی جد جہد میں تعامون کا یقین بھی دلاتا ہو اور تعامون کر بھی رہا ہوں میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا انشاء اللہ سمہ انشاء اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ